سامنے پر دوں میرے آقا صحابہ اکرام سے فرما رہے تھے اے میرے صحابہ سنو اسی مجلس میں علی شیر خدا بھی بیٹھے ہوئے تھے میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ سنو سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو انہوں نے ایک ہزار غلام دیئے تھے ایک ہزار باندیاں دی تھیں اور سونے اور چاندی کے پہاڑ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیئے تھے میرے آقا یہ بیان فرما رہے ہیں علی شیر خدا بڑی توجہ سے سن رہے ہیں علی شیر خدا بڑی غور سے آقا کی بات کو سمات فرما رہے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو جہیز میں ایک ہزار غلام ایک ہزار باندیاں دی اور انہیں سونے اور چاندی کے پہاڑ دیئے تھے حضرات گرامی علی شیر خدا جب باز سمات ہوتا ہے میرے آقا کا جب میرے آقا باز مکمل فرما دیتے ہیں تو میرے آقا کے صحابہ اپنے اپنے گھر جا رہے ہیں علی شیر خدا راستے میں سوچ رہے ہیں سلیمان علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو اتنا دیا یہ میرے آقا بیان فرما رہے ہیں ایک ہزار غلام ایک ہزار باندیاں سونے اور چاندی کے پہاڑ اپنی بیٹی کو جہیز میں دیئے یہ تو سلیمان علیہ السلام کے بھی نبی ہیں ان کی بیٹی میرے نکاح میں ہیں صرف ذہن میں بات آئی تھی پیارے کوئی زبان پر شکوا نہیں لائے تھے زبان کے اوپر کوئی بات نہیں لائے تھے علی شیر خدا صرف ذہن میں بات آئی اور جب علی شہرِ خدا اپنے گھر پہ پہنچتے ہیں آج چہرے پہ اداسی ہیں حضرتِ فاطمہ نے سلام کیا فرمایا کہ آج میرے سوہر آج اداس کیسے ہو آپ کے چہرے سے اداسی کے آثار کیسے ظاہر ہو رہے ہیں علی شہرِ خدا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں حضرتِ فاطمہ نے بار بار اسرار کیا تب حضرتِ علی شہرِ خدا فرماتے ہیں آج تمہارے بابا مصطفیٰ فرما رہے تھے سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا تو ان کو ایک ہزار پاندیاں تھی ایک ہزار غلام دیئے اور انہیں سونے اور چاندی کے پہاڑ دیئے تھے میرے آقا کی لادنی بیٹی نے جب اتنا سنا کچھ نہیں بولی اپنے بستر پہ آرام سے جا کر کے لیٹ جاتی ہیں علی شہرِ خدا بھی آرام کرنے لگتے ہیں آنکھ لگ جاتی ہیں آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا محل ہے جس کی خوبصورتی کا جواب نہیں جس کے حسن کا جواب نہیں جس کے جمال کا جواب نہیں ایسا حسین و جمیر محل ہے اس کے پائے جو ہیں وہ سرخ یاکوت کے ہیں ہیرِ جواہِ رات اس کے محل میں لگے ہوئے ہیں سونے اور چاندی کی اس کی دیواریں بنی ہوئی ہیں اور اس کے اندر کچھ باندیاں انتظار کر رہی ہیں اس کے اندر کچھ خواتین انتظار کر رہی ہیں کسی آنے والی کا حضرتِ علی شہرِ خدا کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں ایک پردے میں ملبوس خاتون آتی ہیں حضرتِ علی شہرِ خدا کہتے ہیں کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکیاں وہ خواتین کوئی اپنے ہاتھوں کو زمین پہ رکھ رہی ہیں تاکہ اس کے ہاتھ کے اوپر وہ قدم رکھ کر کے چلی جائیں کوئی اپنے بالوں کو بچھا رہی ہیں تاکہ ان کے بالوں پہ قدم رکھ کر کے وہ خاتون چلی جائیں وہ خاتون جا کر کے نمبر پہ بیٹھتی ہیں اور ان خاتون کے پیچھے ایک باندھی کھڑی ہو جاتی ہے ہوا کرنے کے لیے حضرتِ علی شہرِ خدا کہتے ہیں میرے دل میں یہ شوق ہوا لاؤ دیکھوں کہ یہ کون خاتون ہے جن کا ایسا احتمام ہو رہا ہے جن کی عزت ایسی ہو رہی ہے جن کی تازیم و تقریم ایسی ہو رہی ہے علی شہرِ خدا کہتے ہیں میں نے بہت کوشش کی لیکن میں ان کا چہرہ نہیں دیکھ پایا اس خاتون نے خود ہی اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا تو علی شہرِ خدا بیان کرتے ہیں میں یہ دیکھ کر کے حیرت میں رہ گیا وہ کوئی اور نہیں تھی مدینے والے مصطفیٰ کی لادلی حضرتِ فاطمہ تھی وہ علی شہرِ خدا کی زوجہ امنہ تربا تھی حضرتِ فاطمہ نے کہا اے میرے شوہر سلو جس سلیمان علیہ السلام کی بیٹی کا ذکر تم نے میرے بابا سے سنا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کی بیٹی یہ ہے جو میرے قدموں کے نیچے اپنے بالوں کو بچھا رہی ہے یہ فلا پیغمبر کی بیٹی ہے یہ فلا نبی کی بیٹی ہے یہ فلا نبی کی بیٹی ہے حضرتِ علی کی آنکھ کھل جاتی ہے فجر کی نماز میں میرے آقا نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں علی شہرِ خدا کو اپنے پاس میں بلا کر کے فرمایا علی تم نے میری بیٹی فاطمہ کا مرتبہ دیکھ لیا تم نے میری بیٹی فاطمہ کا رتبہ دیکھ لیا علی شہرِ خدا کہتے ہیں مجھے جہیز میں کچھ ملا ہو یا نہ ملا ہو لیکن نکاح کر کے میں نے سب کچھ پا لیا سبحان اللہ